موسیقی دنیا مومن کے لئے زندان اور کافر کے لئے بہشت ہے جبکہ موت وہ ہے جو مومن ان کو بہشت اور کافروں کو جہنم میں پہنچاتی ہے اصحابِ عشق کا آشورِ سف میں باقی رہنا یقینِ کامل سے ہی ممکن تھا مولا حسین علیہ السلام جیسے بے مثال قائد نے ان اصحاب میں ایسی روح پھونک دی تھی کہ ان کی بے مثالی میں عذاپہ ہوتا چلا گیا ان میں سے ہر ایک عدل و صحابت میں اپنی مثال آپ تھا ہر ایک میں قربت و مساوات کی بے پناہ تڑپ تھی وہ شجاعت کے پتلے اور صبر و رضا کے مجسمے تھے پاپ دامنی گویاں ان کا تواف کرتی تھی فداکاری کا ایسا بے پناہ جذبہ ان میں موجزن تھا کی آسمان والے بھی رشد کرتے تھے انہی اصحاب میں سے دو اصحاب عبدالرحمن بن اروہ اور عبداللہ بن اروہ غفاری علیہ السلام عبدالرحمن بن اروہ اور ان کے بھائی عبداللہ بن اروہ تھے ان کے والد اروہ اور دادا امیر المومنین علیہ السلام کے اصحاب میں سے تھے اور انہوں نے جنگ جمن سفین اور نہروان میں اپنے مولا علیہ السلام کے ساتھ شرکت کی تھی عبداللہ اور عبدالرحمن کا شمار کوفہ کے شرفہ میں ہوتا تھا یہ دونا بھائی شجاعت اور بہادری میں اپنی مثال آپ تھے اصحاب ایک ایک کر کے نہائیت دلیری سے لڑتے اور شہید ہو جاتے تھے پھر امام حسین علیہ السلام فرماتے اے عظیم لوگوں اٹھو اس موت کی جانب جیسے گریز نہیں ہیں خدا کی قسم تمہارے اور بہشتے رزوان کے درمیان زیادہ فاصلہ نہیں ہے مگر یہی موت جو تمہیں بہشت تک لے جائے گی اور انہیں دوزخ تک امام علیہ السلام کے کتنے ہی اصحاب جب شہید ہوتے گئے اور باقی اصحاب نے محسوس کیا کہ ہر طرف سے دشمن حملہ آور ہے اور وہ اپنے مولا حسین علیہ السلام کو نہ بچا سکیں گے تو انہوں نے امام حسین علیہ السلام کے سامنے اپنی جان ساری کا فیصلہ کیا کیونکہ امام کے باوپا اصحاب یہ نہیں چاہتے تھے کہ ان میں سے کوئی زندہ رہے اور امام حسین علیہ السلام شہید ہو جائیں ہر ایک کی یہی ہنشتی کہ پہلے وہ شہید ہو مار کا شدت اختیار کرتا گیا اور چاروں طرف سے ظلم و ستم کی آنڈھیاں چلنے لگیں تو اس وقت عبدالرحمن اور عبداللہ عشق بار آنکھوں کے ساتھ مولا حسین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے باری باری اپنے مولا کی قدم بوسی کی امام علیہ السلام نے فرمایا اے میرے بھتیجو کیوں روتے ہو انہوں نے عرص کی مولا ہم اپنے لیے نہیں رو رہے بلکہ ہم تو آپ کی غریبی پہ رو رہے ہیں کیونکہ کسی تدبیر سے ہم آپ کے دشمنوں کو دفع نہیں کر سکتے امام علیہ السلام نے فرمایا مرحبا ذرا میرے قریب تو آؤ جب یہ دونوں اپنی نم آنکھوں کے ساتھ امام علیہ السلام کے قریب آئے امام نے فرمایا نہ رو ان قریب تمہاری آنکھیں تھنڈی ہوں گی نعم آتے خداوندی کا مشاہدہ کر کے ہش ہوگے ان دونوں بھائیوں نے عرص کی ہماری جانے آپ پر فیدا اے فرزند رسول ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے سامنے جنگ کریں آپ سے پہلے اور آپ کے سامنے مارے جائیں آپ کے قدموں میں جام شہادت نوش کریں امام علیہ السلام نے فرمایا جاؤ خدا تمہیں جزائے خیر عطا کرے اور ان کے حق میں دعا فرمائیں امام حسین علیہ السلام سے اجازت ملتے ہی دونوں نے ایک ساتھ میدان کا روح کیا وہ مسلسل تکبیر کہتے اور رجس پیڑ رہے تھے یہ ایسے قادر الکلام تھے کہ رجس کا ایک مصرہ ایک بھائی پڑھتے تو دوسرا مصرہ دوسرے بھائی لگا دیتے موت سامنے ہو تو اس وقت ذہن کی ایسی بیداری بے مثال ہے آپ دونوں کے رجس کا حاصل یہ تھا بنی غفار بنی نظار اور سب جانتے ہیں کہ ہم فاسقوں سے لڑ رہے ہیں اے قوم آل اتحار کی مدد کرو ان سے مصیبتوں کو دفع کرو اے میری قوم دور کرو اولاد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دشمن کے شرکو شمشیر و نیزہ سے دونوں بھائی مسلسل رجس ہانی کر رہے تھے اور مصروف جنگ تھے جب ایک گھیرے میں آ جاتا تو دوسرا اس کی مدد کو آ جاتا انہوں نے بہت سے عشقیہ کو واصل جہنم کیا حتیٰ کہ دونوں بلاخر مسلسل حملوں سے خود بھی شہید ہو گئے ایسے باوفا اصحاب پر سیارت ناہیہ میں امام زمانہ علیہ السلام نے سلام بھیجا ہے سلام ہو اصحاب حسین علیہ السلام پر سلام ہو اصحاب باوفا پر سلام ہو حضرت عبدالرحمن بن عروا علیہ السلام پر حضرت عبداللہ بن عروا علیہ السلام پر سلام ہو سید الشہدہ امام حسین علیہ السلام پر